بسم اللہ الرحمن الرحیم گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شہر اقتدار میں ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے ایک انتہائی اہم شخصیت کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ بہتی قریبی دوست ہے عمران خان صاحب کے شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیا ہوا رات کی تاریکی میں کیا الزام لگایا گیا ہے شیخ رشید کے اوپر اور اس کے تانے بانے کس شخصیت سے ملتے ہیں بلاول ہاؤس میں اس کی تفصیل آج کے اس پروگرام میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے لیکن رائے صاحب خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ایسے وقت میں جب تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے دہشت کر دی ہوئی ہے پشاور کے اندر اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ کی غلط پالسیز تھی جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے لوگوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی سیٹل کیا اس لیے سب کچھ ہو گیا ہے جب نے غالباً ایک کتاب بھی لکھی ہے قبائلی علاقوں کے دورہ جب انہوں نے کیا وزٹ کیا اور پھر پوری ہسٹری بیان کی کہ دہشت کر دی پاکستان میں کس طرح آتی ہے قبائلی علاقوں کی ہسٹری کیا ہے قائدیاظم نے کیا کہا تھا پاکستان کے ان قبائلی علاقوں کے حوالے سے یہ تمام گفتگو کا آج ہاتھا کیا گیا اپنے اس کتاب کے اندر تین چیزیں بڑی اہم تھی دہشت کر دی ریزن کیا بنی معیشت وجہ کیا بنی الیکشن حکومت کیا چاہتی ہے اور پھر ان کے قتل کی منصوبہ بندی رائے صاحب جہاں تک دہشت کردی کا تعلق ہے تو یقیناً جو حکومت اس وقت اقتدار پر قابض ہے یا بیٹھی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں آپ کے بفاق سے جڑی ہوئی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے طالبان اور افوانستان کی حکومت کے ساتھ آپ کی فارن پالیسی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جساں جو لوگ سیٹل کیے یہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے پھر خان صاحب نے معیشت کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیلڈ کمپریہنسیو انیلیسز جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا انکشافات کیے کہ حکومت کہاں کہاں فلوپ ہوئی ان کی حکومت کیسی تھی جنرل باجوا اور ان کے ساتھ ایک پیج پر کب موجود تھے اور یہ پیج کس طرح پھٹا اس کی بھی کہانی انہوں نے بتائی پھر الیکشن کے حوالے سے بھی ایک پورا انجینئرڈ پلان جو ہے ان میکنگ ہے خان صاحب نے اپنے قتل کے حوالے سے کیا کہا خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ زرداری نے ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا ہے اور کیا زرداری کی کوئی عزت ہے جس پر ہر جانا دیں گے زرداری کو چیلنج ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کتنے قتل کی ہے عمران خان یہ قتل کے منصوبے کی وہی کہتے ہیں کہ جو انفرمیشن تھی میرے قتل کی وہ میرے پاس پہلے سے موجود تھی درست ثابت ہوئی اور مکمل ثبوت جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اب زرداری صاحب نے قتل کا منصوبہ بنایا اس کی ایک مصرد انفرمیشن ہے خطرناک منصوبے کے مطابق اس نے دہشت گردوں کے ایک سپلنٹر گروپ کا خدمات جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں تمام تفصیلات مکمل حقائق کے ساتھ معلوم ہیں زرداری کے اس منصوبے میں خفیہ ایجنسی کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں رائے صاحب یہ انتہائی اہم نکتہ ہے جو عمران خان نے آج رہویل کیا کہ باکستان کی خفیہ ایجنسی کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان کا بھی مجھے معلوم ہے میرے پاس مکمل معلومات موجود ہیں ملک میں دہشت گردی کی فضاء کو سامنے رکھ کر منصوبہ بنایا مجھ پر خودکش حملہ کرایا جائے گا اور اسے دہشت گردی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عمران خان پر ایک خودکش جو ہے وہ حملہ ہو گیا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری سن لو یہ قوم تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور وہ آفیسرز بھی بے نکاب ہو جائیں گے جن کے بارے میں خان صاحب کے پاس جو ہے وہ انفرمیشن موجود ہے پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری تم عدالت آؤ یہ بہت اچھا ہوگا اور میں تمہارے اس منصوبے کو وہاں پر بے نکاب کروں گا پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا میں چاہوں گا رائے صاحب کہ ہم مختلف حصوں میں اس خطاب کو ڈسوس کریں جو پہلا معاملہ دہشت گردی سے جڑا ہوا اور پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ رائے صاحب یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تین پلین بنائے گئے پلین اے خان صاحب نے ایک ویڈیو بنائی چار لوگوں کے اس میں نام تھے اور وہ ویڈیو باہر بھیج دی گئی اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ ویڈیو کس بلک کے اندر اور کس کے پاس موجود ہے پلین بی بنائے جا گیا اور پلین بی میں عمران خان نے عوامی جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ ایک مذہبی جنونی کو تیار کیا جا رہا ہے اسے توتے کی طرح سکرپٹ رٹایا جا رہا ہے اور پھر کیا ہوا وہ جنونی آتا ہے عمران خان پر حملہ کرتا ہے اور وہی گفتگو اس نے کی جو عمران خان نے اس سے پہلے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی پھر پلین سی بنا اور پلین سی بھی عمران خان نے وقت سے پہلے بتا دیا ہے دہشتگردی کی لہر ملک کے اندر موجود ہے زرداری صاحب کی طرف سے حتق عزت کے دعوے کیے جا رہے ہیں کچھ نہیں نکلے گا لیکن یہ جو پاکستان کی ایجنسیز کے حوالے سے خان صاحب جو بات کر رہے ہیں رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کا کوئی نوٹس لے گا اگر آپ ایک ملک کا سابق وزیراعظم ہے دوسرا ملک کا سابق وزیرا ملک کا صدر ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے قتل کی پلیننگ کر رہا ہے تو کون ہی اس کی انیویسٹیگیشن کرے گا جس نے اس کو سیریس لینا تھا وفاقی وزیرا داخلہ یا پاکستان کی وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت وہ تو مریم کے پاؤں جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باڈی کارڈ بن کر رانا سنولا صاحب جو ہیں وہ پھر رہے ہیں کیا ان سے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے یا یہاں پر بھی انصاف جو ہے ہمیں چھیننا پڑے گا رائے صاحب دیکھیں آجوی صاحب ایک تو پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جو پالیسز بنتی ہیں خاص طور پر افغانستان سے جو ریلیٹڈ پالیسز ہیں ان میں سیویلین حکومتوں کا کردار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی بن رہی تھی اس میں قلیدی کردار جنب آجوہ کا اور جنب آجوہ کے نیچے کور کمانڈرز کا اور اس وقت کی فوجی قیادت کا تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جنب آجوہ اس وقت یہ چاہتے ہوں کہ ان جنگجیوں کی پاکستان میں آبادکاری نہ ہو اور عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہو کہ ان کی آبادکاری ہونی چاہیے ایک امن کو موقع دینے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور ایک لمحے کے لیے یہ جو بوگس آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے دہشتگردی پاکستان میں دوبارہ آگئی اگر عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ دہشتگردی دوبارہ آئی ہے تو آشمی صاحب عمران خان صاحب تو نو مہینے سے پرائم نسٹر نہیں ہے اب تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلے کریں سرکاری تو ان نو ماہ میں عمران خان صاحب نے کیا ایسے فیصلے کیے جن کے نتیجے میں دہشتگردی کی اتنی شدید لہر آئی ہے اگر یہ دہشتگردی عمران خان صاحب کی پالیسز کا نتیجہ ہوتی تو جو ساڑھے تین سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی اس میں دہشتگردی کے واقعات کیوں نہیں ہوئے اکہ دکہ کوئی واقعات تین چار ماہ کے بعد ہوتے تھے اور وہ بھی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کی اگر پالیسز ایسی تھی جن سے کوئی دہشتگردی کو ہوا ملے یا جن سے دہشتگردوں کو کوئی سپورٹ ملے تو پھر عمران خان صاحب کے ساڑھے تین سال میں کوئی حملہ کیوں نہیں ہوا تو ایک تو یہ بڑا بوگس آرگومنٹ جو ہیں یہ اپنی نالائکی کو نائلی کو چھپانے پر کیا ہے اور اپنی پوری ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ دہشتگردی کے والے سے اب یہ عمران خان صاحب پر الزام پھیکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور ہے آشمین صاحب یہ دوہزار تئیس ہے لوگوں میں اتنا شعور ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر معیشت کی بربادی کا الزام بھی آپ ان پر ڈال رہے ہیں جو آپ نے دو سو ارب روپے کہ اب ٹیکس لگانے ہیں اس کا الزام بھی عمران خان صاحب پر ڈال رہے ہیں جو آپ نے ملک کو مکمل دیوالیا کر دیا اس کا الزام عمران خان صاحب پر ڈال رہے ہیں اور اس عمران خان پر یہ الزام ڈال رہے ہیں جس کے دورے حکومت میں نہ دہشتگردی تھی جس کے دورے حکومت میں پاکستان کا گروت ریٹ سکس پرسنٹ کے قریب تھا جس کے دورے حکومت میں آپ کے تمام جو انڈیکیٹرز تھے ایکانومی کے وہ سوپر پوزیٹیو تھے تو یہ کتنی ایک مزکہ خیز بات ہے کہ یہ کہیں کہ یہ تمام جو پاکستان کی تباہی پچھلے نو ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد ہوئی ہے اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہے اس سے زیادہ مزکہ خیز بات اس سے زیادہ بھونڈی بات کوئی ہو جنی سکتی اور اس کا کوئی خاص جواب بھی ویسے دینے کی ضرورت نہیں تھی یہ جس قسم کے مزکہ خیز الزامات لگا رہے ہیں اب جو دوسرا پوائنٹ عمران خان صاحب نے ریز کیا عاصف علی زرداری کے متعلق کہ عاصف علی زرداری نے مجھ پر خود کچھ حملے کے لیے ایک تنظیم کو پیسے دیے اور عمران خان صاحب نے انڈیریکلی اس تنظیم کو آئیڈنٹیفائی بھی کروا دیا اس کی جانب اشارہ بھی کر دیا لیکن اس میں عاشمیل صاحب سب سے حساس بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کیمروں کے سامنے کہ اس کے اندر طاقتور افسران ملے ہوئے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ طاقتور افسران کس طرح سے عاصف علی زرداری سے اور عاصف علی زرداری ان طاقتور افسران سے رابطے میں تھے تو عاشمیل صاحب اس کے اوپر کوئی وضاعت نہیں آئی فوج کی جانب سے آئی ایس آئی کی جانب سے یا فوج کے زیلی اداروں کی جانب سے یا فوج کے جو زیر انتظام ادارے چلتے ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی وضاعت نہیں آئی یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیمروں کے سامنے حاشمیل صاحب پاکستان کے اندر بغیر شہائط کے بغیر ثبوت کے پاکستانی اداروں کے متعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسز کے متعلق کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ نام بھی موجود ہیں جن کے ساتھ عاصف علی زرداری رابطے میں تھے اور عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ عاصف علی زرداری نے ایک قانونی نوٹس بھی بھیج رکھا ان کو عمران خان صاحب کو تو اس کے باوجود عمران خان صاحب وہ قانونی نوٹس ملنے کے باوجود اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کا اور انٹیلیجنس ایجنسز کا کتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی جان کو کتنے سنگین خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ دے کے کہ اس کے اندر طاقتور افسران بھی شامل تھے اور عاصف علی زرداری کی ریپیوٹ تو ہم سب کو پتا ہے سندھ کے صحافیوں سے آپ جا کر پوچھ لیں جس کا ذکر اب عمران خان صاحب نے بھی کیا کہ کتنے قتل کروائے تو آشمی صاحب انٹیلیجنس ایجنس اور جنج کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جنج سے بھی پوچھے جس کا وہ حوالہ دے بھی جی ہاں تو انٹیلیجنس آفیسرز کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کا عمران خان صاحب نے کیمروں کے سامنے جب ذکر کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بڑی سالیڈ انفارمیشن ہے اور عمران خان صاحب یہ اب میسج بھی کنوے کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پلان بنایا ہے بالکل اسی طرح جس طرح سے مجھ پر پہلا قاتلانہ حملہ آپ نے پلان کیا تھا اور مجھے تین ہفتے پہلے پتا چل گیا تھا یہ پلان اور اس پلان سے جڑی جو انٹیلیجنس اطلاع ہے یہ میرے پاس آ گئی ہے تو ایک تو عمران خان صاحب ان کو کنوے کر رہے ہیں کہ یہ آپ اپنے اس قسم کے منصوبے سے باد رہیں دوسرا عمران خان صاحب ان کو یہ بھی کنوے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک خودکار طریقے سے ان کو کنوے بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی معمولی لیڈر نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے حاشمی صاحب یہ جو ابھی ہوا چند ماہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے عالمی لیڈر کینیڈا کے پرائم نسٹر امریکہ سے یورپ سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس قاتلانہ حملے کی مضمت نہ کی ہو اور وہ ایک انٹرنیشنل ہیڈ لائن بن گئی انٹرنیشنل ہیڈ لائن میں نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو ایک تو عمران خان صاحب انٹرنیشنل لائن کی لیڈر ہے دوسرا پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جیسا مقبول لیڈر پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں قائد عظم کے بعد نہیں آیا ایک ایسا لیڈر جو اس ملک کو متحد رکھ سکتا ہے واحد لیڈر جو ملک کو متحد رکھ سکتا ہے واحد لیڈر جو آپ کی تمام اکائیوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھ سکتا ہے اگر آپ اس لیڈر کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ پاکستان کو مکمل طور پر ٹکڑے کرنے کے جانب لے جائیں گے پاکستان کو پاکستان کو نقصان اس میں ایک آخری پوائنٹ مختصرا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کا جب ذکر آئی گیا ہے تو اب اس کے اوپر عمران خان صاحب سے رابطہ کیا جائے جی ایچ کیو آئی ایس آئی عمران خان صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ یہ انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ چھیر کریں جو عمران خان صاحب نے ان کو نام دینے ہیں کہ یہ آپ کے آفیسر عاصف علی زرداری سے رابطے میں تھے اس کی پوری انٹیلیجن کی جائے کیونکہ ظاہر ہے قانون سے تو کوئی بھی بالا تر نہیں ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کا ڈسپلن یہ تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاسی لیڈرز کے اوپر قاتلانہ حملے کروا دیں اور ایک ایسے لیڈرز کے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دیں جو کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے سب سے بڑی اس وقت قوت ہے اور بائیس کروڑ عوام کی ریڈ لائن ہے حاشمی صاحب جہاں پر خدا نہ خاصتہ اس طرح کے ہائی پروفائل قتل ہو جاتے ہیں وہ ملک تو برباد ہو جاتے ہیں ان ملکوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں تو بائیس کروڑ عوام کی جو اس وقت ریڈ لائن ہیں اسری فیصد لوگ عبران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے متعلق اس قسم کا رویہ کس لیے صرف اور صرف چریف خاندان اور زرداری خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے وہ چریف خاندان اور زرداری خاندان اچھا میں نا میں اس طرف بھی آوں گا چونکہ نا رائے صاحب کیونکہ خان صاحب کی اور بھی باتیں ہمیں اس طرف بھی بڑھنا ہے لیکن یہ جو بات آپ نے کہی نا دو نام آلڑی دیئے ہوئے انہوں نے ایف آئی آر میں وہ بھی نامزد نہیں ہو رہے انہوں نے نا یہ پنجاب میں جس زرداری اور جس نواز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں جو آخری نکتہ تھا آپ کا اس کی تکمیل کے لیے پنجاب میں قبضہ کیسے کرنا ہے انجینرنگ الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اب معلوم ہو چکا کہ پی ڈی ایم الیکشن نہیں کرانا چاہتی انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے عمران خان کو راستے سے ہٹا دو اسے جیل میں ڈالو اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرو پھر تمام امپائر اور انتظامیہ اپنی مرضی کی لگاؤ جب تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے تو اس وقت الیکشن جو ہیں وہ کروا دیے جائیں گے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے میں جب میدان صاف ہو جائے گا تو پھر یہ لندن میں بیٹھے ہوئے بارویں کھلاڑی کو پاکستان میں لائیں گے چونکہ وہ میری موجودگی میں آنے سے ڈرتا ہے رائے صاحب مریم کو لانچ کیا گیا ہے پنجاب کے اندر میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم آگے چل کر بات کریں لیکن یہ جو الیکشن انجینئر ایک کے پی کے کا جو گورنر ہے اس کا خط جو سی ایم اس کا خط بھی سامنے آگیا الیکشن کمیشن کو اور پھر کے پی کے بعد اب گورنر پنجاب کا خط بھی سامنے آگیا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن تم جانو اور تم تاریخ دو چونکہ اس اسمبلی کو میں نے تحلیل نہیں کیا اور اس نے اپنی مدت جو ٹائم تھا جو فریم تھا جب یہ اسمبلی تحلیل کی گئی خود پوری ہوئی اور خود تحلیل ہو گئی لہٰذا مجھ سے نہ پوچھا جائے ڈلینگ ٹیک ٹیکس استعمال کی جا رہی ہیں اشارے ہمیں قومی حکومت اور ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف جاتے ہو نظر آ رہے ہیں اس کا ذکر آج خان صاحب نے بھی کیا رہا ہے صاحب آہ کامیاب ہو پائیں گے یہ آہ جو ڈلینگ ٹیک ٹیکس اور جس طرف خان صاحب جو اشارہ کر رہے ہیں یا پھر عمران خان کا جو سنامی ایسے روک سکے گا دیکھیں آشوی صاحب یہ جو کچھ لوگ پلان کر رہے ہیں جن کے متعلق عمران خان صاحب نے اشارہ کیا کہ آصف علی زرداری نے کس طرح سے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ پلان کروایا یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچا تو عمران خان صاحب کے لیے شاید ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جب رجیم چینج آپریشن کے تحت ان کی حکومت گرائی گی تھی اور جس دن پرائیم نیسٹر ہاؤس سے وہ نکلے تھے ایک ڈائری لے کر تو اس وقت بھی اسی قسم کا تاثر بنایا گیا تھا کہ عمران خان اب تنہا رہ جائیں گے اب پی ٹی آئی کے جو رینما ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا دباؤ ہوگا کہ وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور واقعی اس وقت جنب باجوا کی اسٹیبلشمنٹ نے جتنا وہ دباؤ ڈال سکتے تھے انہوں نے دباؤ ڈالا جتنا وہ تشدد کروا سکتے تھے وہ تشدد کروایا جس طرح سے لوگوں کو اغواہ کروا سکتے تھے اغواہ کروایا حاشمی صاحب یہاں تک کہ عیاض امیر صاحب جو ایک بزرگ صاحبی ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑے ایک ڈیسنٹ انسان ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی شرم نہیں آئی کہ عیاض امیر صاحب کے اوپر بھی حملہ کروا دیا ان کے کپڑے جو ہیں وہ پھار دئیے گئے کس طریقے سے ان کو گسیٹا گیا لیکن اس کے باوجود پورا پاکستان کیا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا نہیں ہو گیا یعنی وہ ایک شخص جو ایک ڈائری لے کر پرائم نیسٹر ہاؤس سے نکلا تھا جس کے متعلق یہ تاثر تھا کہ اب ہم اس کو تنہا کر دیں گے اور جنب باجوا بڑے کانفیڈنٹ تھے ظاہر ہے کہ ان کو یہ تھا کہ میرے تو ابھی آٹھ مہینے بھی رہتے ہیں یہ تیرہ جماعتیں میں عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی کر دوں گا اور عمران خان صاحب پر ان تیرہ جماعتوں کو چھوڑ دوں گا تو یہ تیرہ جماعتیں عمران خان صاحب کو مکمل طور پر زیر کر لیں گی اور اوپر سے پھر الیکشن کمیشن کا بھی استعمال جو آپ کے سب میں سے بدلیا اس کا استعمال بھی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کی ڈھال بن گے بائیس کروڑ عوام عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے وہمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے دن اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں احتجاج کے لیے باہر نکل آئیں گے حاشمی صاحب اس دن سے یہ ٹیمپو بنا اصل میں پی ٹی آئی کی قیادت علاقے اس وقت سڑکوں پر موجود نہیں تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے ایک اجلاس بلا لیا تھا تو پی ٹی آئی کی قیادت نے اس احتجاج کو آرگنائز نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے کہ اس سے ٹیمپو بنا اور وہ پھر ایسا ٹیمپو بنا آشمی صاحب کہ پنجاب کے زمنی الیکشن کے نتائج میں ٹرانسلیٹ ہو گیا دو زمنی الیکشن عمران خان صاحب نے جیت لیے اور پھر وہ ایسا خوفناک ٹیمپو تھا پی ڈی ایم کے لیے کہ اب تو وہ الیکشن سے ہی بھاگ گئے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے عمران خان کے خلاف اب وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ عمران خان کی جان لو یا عمران خان کو ناہل کروا ہو اور ان کو عمران خان صاحب کی ناہلی کے اوپر بھی تمنان نہیں ہے ان کو یہ ایک خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ناہل بھی ہم نے کروا دیا تو خان صاحب ناہلی کے بعد جلسوں سے ان کا خطاب تو نہیں رکے گا جلسوں سے تو وہ خطاب کرتے رہیں گے ٹی وی پہ اگر آپ کر بھی دیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی کتنی طاقت ہے جہاں پہ نواز شریف کی ٹاک چل رہی ہوتی ہے وہاں پر چار پانچ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن جہاں عمران خان صاحب کی ٹاک چل رہی ہوتی ہے تمام چینلز کو اگر آپ ملا لیں تو ملینز میں ویوز ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی جب ٹاک چل رہی ہوتی ہے تو عاشمی صاحب عمران خان صاحب کی جب ٹاک چل رہی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے پاکستان کے اندر تمام کاروبار بند ہو گیا ہے یعنی معاملات زندگی جو ہیں وہ پورے لوگ فوکس ہو کے اپنے کام کا چھوڑ کے عمران خان صاحب کی بات سنتے ہیں تو اس لیے جو یہ پلان بنا کے بیٹھا وا ہے کہ عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ راستے سے ہٹا کر میاں نواز شریف بڑے اکمنان سے یہاں آ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ ملک انیس سو اکتر سے بھی بتر حالات کی جانب چلا جائے گا اور صرف اس وجہ سے کہ اس ٹولے کو زبردستی مسلط رکھنا ہے صرف اس وجہ سے یہ جو تمام حالات ہیں وہ انیس سو اکتر کی جانب چلے جائیں گے تو اس لیے بار بار عمران خان صاحب ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر فوجی قیادت کو یہ احساس دلوارے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن تو سے ظاہر ہے کہ ان کی کوئی توقع ہی نہیں ہے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں جن میں ملک تباہ ہو رہا ہے اس میں ہمارے ادارے سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے سب سے زیادہ فوج افیکٹ ہوگی تو اس پوری صورتحال میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ڈیلے کر دیں گے الیکشن کروائیں گے نہیں ان کے اوپر تو آرٹیکل سکس لگتا ہے اگر یہ نوے دن کے اندر الیکشن نہ کروائیں کیونکہ اگر کوئی اسیمبلی پانچ سال کی مندت پوری نہ کرے تو پھر نوے دن کا زیادہ زیادہ ٹائم فریم ہوتا ہے اور پانچ سال پوری کر لیں تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرانا ہوتا ہے تو ان کے اوپر تو آرٹیکل سکس لگتا ہے تو عمران خان صاحب اس لیے یہ جو پاکستان کے اندر الیکشن کو وقت پر یقینی بنانے کے جو ادارے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رول پلے کریں آپ اس سیسیلین مافیہ کے آگے ایک سبمیسی رول مت پلے کریں بائیس کروڑ عوام کی وجہ سے یہ ملک ہے اور آشمی صاحب چیف جسٹس صاحب نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے جنرل باجوہ اس سے پہلے ریٹائر ہو گئے پرویر مشرف کا دور ختم ہو گیا جنرل زیاؤلک کا دور ختم ہو گیا جنرل آسیم منیر کا دور بھی ختم ہو جائے گا ڈی جی آئی ایس آئی کا دور بھی ختم ہو جائے گا آپ کو الیکشن کمیشن کے جو آپ کے سربرائن کا دور بھی ختم ہو جائے گا تو اصل میں تو پھر تاریخ جو ہے وہ جج کرتی آپ کو کہ اس وقت آپ کا آپ کا بلکل کرے گی سر تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیمرو کے سامنے آ کر یہ میسج اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے دیا ہے عاصف علی زرداری سے تو ان کو کسی قسم کی ظاہرہ کے امید توقع تو نہیں ہے پتا ہے کہ عاصف علی زرداری نے یہی کچھ کرنا ہے اور اب آخری بات یہ آخری نکتہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کی جب تک کم جان نہیں لیں گے عمران خان صاحب کی نائلی کی صورت میں بھی عمران خان صاحب ہمیں اس ملک پر دوبارہ مسلط نہیں ہونے دیں گے کیونکہ لوگ عمران خان صاحب کی پارٹی کے کسی اور پرائم نسٹر کو ووٹ دے کر اس کو پرائم نسٹر بنا دیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اتجاج کی نئی لہر میں شامل ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب ہماری مورسی سیاست کا خاتمہ کر دیں گے یہ اس لیے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے اور خدا نہ خاصتہ ان کی جان لینے کا پلان بنایا گیا رائے صاحب خبر یہ آ رہی ہے رات کے اس پہر خبر یہ آ رہی ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے موٹروے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور تھانا کو سار منتقل کر دیا گیا ہے اطلاعات ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ جو درج کیا گیا وہ پی پی جو راولپنڈی کے صدر ہیں ان کی مدیت میں درج کیا گیا انہوں نے ایک بیان دیا تھا عاصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ قرائے کے قاتل اور یہ تمام معاملہ بنا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے بھی اس حوالے سے یہ باتیں کہی لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہہ چکا تھا اور یہی بات آج عمران خان نے قوم کے سامنے رکھی اور عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اس بات کو بار بار دھورایا گیا ٹیلیویر چینل کے اوپر جب وہ بیٹھے تھے اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی اس بات پر قائم ہو اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک نیجی سوسائٹی میں موجود تھے اپنے دوستوں کے ساتھ تھے اور کچھ ٹیلیویر چینلز نے یہ بھی کہا کہ ان کے قبضے سے اسلحہ برامت کیا گیا ہے اور اب انہیں دوبارہ صبح بیجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے یا نہیں لیکن جو ان کے بھتیجے ہیں ان کی طرف سے رائے صاحب جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کی توہین کی گئی ہے اور ہم عدالت جائیں گے اور توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ جمع کروائیں گے میرا خیال ہے کہ راشید شفیق صاحب کو شاید یہ علم نہیں تھا اس وقت جب انہوں نے بیان دیا کہ جس مدیت میں یعنی جو راجہ انایت الرحمن کی درخواست پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے پی پی راولپنڈی کے جو صدر ہیں انہوں نے آصیف علی زرداری کے خلاف جو بیان دیا ہے اس حوالے سے یہ مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے رائے صاحب رات کی تاریخی میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں پی ٹی اے رہنما شاندانہ گلزار پر بھی اداروں کے خلاف اکسانے پر اور ٹیلی وین چینل پر جو انہوں نے بیان دیا اس پر بقاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اب جس طرح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے قاسم سوری کا ٹویٹ آیا اس کے بعد عمران خان صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے پور زور مضمت کی ہے شیخ رشید کی گرفتاری کے حوالے سے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اس وقت بخلا چکی ہے امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر دیوالیا ہو چکی ہے ہوائی تاریخ میں کبھی ایسی متاسب نگران حکومت نہیں آئی جو اس قسم کے ہتھکنڈے جو ہے وہ اپنا رہی ہے اچھا اب یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ شیخ رشید من گھڑت سازش کا ذکر کر کے پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ اس ایف آئی آر کا مطن ہے جو اس وقت ہم سننے والوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تھانہ آپ پارا میرا ایسا یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور سازش کا ذکر کیا گیا ایک سازش کے تحت یہ بیان جو انہوں نے دیا شیخ رشید آصف زرداری ان کے خاندان کے لیے مستقل خطرہ پیدا کر رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے شیخ رشید نے نیجی ٹی وی چینل پر زرداری سے متعلق کچھ دہشتگردوں کی خدمات لینے کا کہا یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی رہی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بیان تیار کردہ سازش کے تحت دیا گیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کے کچھ ہمیں اشارے پہلے بھی مل رہے تھے شہباز گل کے معاملے میں اب دوبارہ اسی قسم کے اشارے مل رہے ہیں کہ کس کے کہنے پر پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فوا چودری کے گھر کا گھراو گھر کی تلاشی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے لیپ ٹاپ ریکور کرنے ہم نے موبائل فون ریکور کرنے اور یہ جاننا ہے کہ اس بیان کے پیچھے کون شامل ہے پھر وہی دوبارہ طریقہ کار اس ایف آئی آر میں جو متن ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شہباز گل کے کیس میں بھی یہی چیز تھی رائے صاحب اور اب جو ایف آئی آر ہے اس کے یعنی شہر رشید صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک سازش ہے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکن رائے صاحب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان بھی تو یہی باتیں کر رہے تھے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگلی گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوگی اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے عاشمی صاحب اس میں ایک اہم ترین نقطہ تو یہ ہے کہ شیخ رشید کو انہوں نے کوئی کرپشن کے چارج پر گرفتار نہیں کیا ساڑھے تین سال شیخ رشید منسٹر رہے ہیں ساڑھے تین سال لیکن کسی قسم کا کوئی کرپشن سکینڈل نہیں ہے جس کے اوپر شیخ رشید کو گرفتار کیا جائے اور اسلامباد پولیس جو ہے اس کا آپ ایک ٹویٹ دیکھیں جو اب سے چوبیس گھنٹے پہلے سامنے آیا تھا چوبیس گھنٹے پہلے اس میں پتا چل گیا تھا کہ اسلامباد پولیس نے اب شیخ رشید کو اس بات پر گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے توہین زرداری کر دی یعنی آصف علی زرداری ایسی کوئی مقدس ہستی بن گئے ہیں کہ توہین زرداری کے اوپر ان کو گرفتار کیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ اسلامباد پولیس اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ جاری کر رہی تھی اب آشمی صاحب آصف علی زرداری کے متعلق سب سے پہلے تو پھر آپ راشد سومروں کو گرفتار کر لیں کیونکہ انہوں نے آصف علی زرداری کے متعلق ان کی تقریر ابھی بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ یوٹیوب سے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں گوگل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ آصف علی زرداری کے حرام کے پیسے کمائے ہوئے ان سے بلاول بھٹو کو ایک ایک لکمہ کھلایا جاتا ہے آصف علی زرداری نے جو حرام سے پیسے کمائے جو لوٹ مار کے جو کرپشن کر کے جو چائنہ کٹنگ کر کے جو فلائی پلوٹ بیج کر اور ان کو کھا پی کر جو پیسے کمائے ان سے جو گاڑیاں خریدی وہ بلاول بھٹو کے زیر استعمال ہیں تو پہلے تو آپ جے یو آئی کے یہ جو رینما ہے ان کو بھی گرفتار کریں فضل الرحمان کو بھی گرفتار کریں اگر آپ نے آصف علی زرداری کو کسی مقدس ہستی کا درجہ دے دیا ہے کہ ان کے متعلق آپ یہ بات نہیں کر سکتے یعنی آشمی صاحب یہ تو چیف جسٹس اور پاکستان کے اندر آرمی چیف پاکستان کے اندر آرمی چیف کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان پر اگر آپ تنقید کریں تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی یا چیف جسٹس کے متعلق کوئی بات کریں تو آپ پر توہینے عدادت لگ جائے گی یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سیاستدان کے متعلق بات اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک عام بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو گرفتار کیا جائے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر گرفتار کر لیا جائے اور سٹیٹمنٹ بھی شیخ رشید کا اپنا نہیں ہے سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا تو شیخ رشید کو گرفتار کر کے اصل میں جیسے فواد چودری کو گرفتار کیا گیا تھا شیخ رشید کو گرفتار کر کے یہ عمران خان صاحب کو ڈھرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ عمران خان صاحب کو نہیں ڈھرا سکتے آپ نے اپنے موں پر ایک اور کالک مل لیے فواد چودری کو آپ نے سات آٹھ دن جو دو مرتبہ اغوا کیا ایک مرتبہ ان کے گھر سے دوسری مرتبہ ان کو اڈیالہ جیل سے اغوا کیا اور دوبارہ سے جوڈیشل ہونے کے باوجود ان کا تاریخ میں پہلی مرتبہ جسمانی ریمان دوبارہ دے دیا تو کیا ہوا سات آٹھ دن کے بعد الیکشن کمیشن کے متعلق جو ریمارکس تھے ان کے جس پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا جیسی وہ رہا ہوئے انہوں نے اس قسم کے الفاظ بولے کہ الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کو بند کمرے میں چھتر مارنے چاہیے کہ اس نے کتنی بوگس قسم کی ایف آئی آر کروائی اور اس کو یہی نہیں پتا کہ اداروں کے اوپر جو تنقید ہے یہ سیاستدانوں کا اور عوام کا حق ہوتا ہے تو کیا ہوا فواد چوہدری کے اپنے موقف سے باز آگے آزم سواتی کے اپنے موقف سے باز آگے تھے یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کو نشانہ بنایا گیا ان کی نازیبہ ویڈیو بنائی گئی ان کی سابزادی کو وہ ویڈیو بھیجی گئی تو کیا آزم سواتی باز آگے تھے یا آزم سواتی عمران خان صاحب کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوگے تھے حاشفی صاحب یہ جو آپ پارا پولیس نے یہ کاروائی کی ہے یہ پہلے سے اسلامباد میں جتنے صاحبی ہیں باقی صاحبیوں کو بھی پتا ہوگا لیکن خاص طور پر اسلامباد کے صاحبیوں کو یہ خبر بھی ہم دو دن پہلے بریک کر چکے ہیں کہ شیخ رشید کو گرفتار انہوں نے ہر صورت میں کرنا ہے 48 آورز کا ہم نے بتایا تھا کہ 48 آورز کے اندر یہ گرفتار کریں گے تو یہ بات ایک بالکل واضح تھی کہ آصف علی زرداری کا صرف نام ہے یہ ایک بہان ہے اصل میں اب ان کے پاس وقت کم رہ گیا ہے ان کو پتا ہے کہ آگے کیر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جانا ہے اس سے پہلے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری یہ فستائیت پر مبنی حکومت قائم ہے ہم کوئی ایسا محول بنائیں کہ شاید پی ٹی آئی کے کوئی دو چار رہنماں عمران خان صاحب کو چھوڑ جائیں یا پی ٹی آئی کو ہم ان گرفتاریوں سے کمزور کریں اب ہوگا کہ آشمی صاحب ہوگا یہ کہ دو چار پانچ سات دن کے بعد شیخ رشید کی زمانت ہو جائے گی تو اس کے بعد جس کی ذمہ داری کس پر ہوگی یعنی فواد چودری کے متعلق تو انہوں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ جی آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اس کی ایف آئی آر کے اوپر فواد چودری کو گرفتار کیا گیا تو کیا شیخ رشید سے کوئی انٹیروگیشن کی گئی تھی کوئی انویسٹیگیشن کی گئی تھی شیخ رشید نے کوئی آصف علی زرداری پر جا کر حملہ کر دیا تھا کہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیں تو جتنی یہ بھونڈی ارکتے کر رہے ہیں اور جس قسم کے کیسز میں یہ گرفتار کر رہے ہیں یعنی نون لیگ کی گرفتاریاں ہوئی تھی کرپشن کے چارجز پر نون لیگ کے ہر جو لیڈر تھا وہ ہر روز عمران خان صاحب کے خلاف زہر اگل رہا تھا اسیمبلی میں کھڑے ہوکے عمران خان صاحب کو سیلیکٹڈ کہہ رہا تھا اسیمبلی کے باہر کھڑے ہوکے عمران خان صاحب کی اہلیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ان کو نشانہ بنا رہا تھا ان کے متعلق انتہائی غلیز قسم کے الفاظ استعمال کر رہا تھا لیکن عمران خان صاحب کے دور میں کسی کو اس کے سٹیٹمنٹ پر گرفتار نہیں کیا گیا نیب نے جو گرفتاریاں کی تھی وہ کی تھی کرپشن کے چارجز پر اور وہ تمام ریفرنسز پر آگے چلے جب ان کو سزائیں ہونے والی تھی ایک دو مرتبہ تو یہ جیلوں میں گئے جب وہ حتمی مرائل میں تھے ریفرنس اس وقت ایک ڈیل کے تحت ان کو دوبارہ مسلط کیا گیا اور وہ تمام کیسز ختم ہو گئے لیکن یہاں پر یہ اپنے موہ پر کالک اس لیے مل رہے ہیں کہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ان کو کوئی کیس نہیں ملا تو انہوں نے بیانات کے اوپر گرفتاریاں شروع کر دیئیں یعنی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں مل رہا تو فواد چودری نے یہ بیان دے دیا الیکشن کمیشن کے متعلق اور شیخ رشید نے عمران خان صاحب کا بیان دھورا دیا تو یہ ہم ان کو گرفتار کر لیتے ہیں اب پنڈی سے ان کو گرفتار کر کے اسلامباد میں تھانہ اپارہ میں تین چار دن پانچ دن سات دن اس کے بعد کیا کریں گے آپ اور راشمیل صاحب یہ وقت تو آئی ان کے پاس کتنے ہیں اکٹوبر تک یہ الیکشن لے کے چلے جائیں گے یہی آخری سات ماہ تو اگر عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئیں گے جو کہ نوشتہ دیوار ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے اگر عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر گرفتاریاں شروع کروا دیں تو یہ تو پوری نون لیگ اندر ہو جائے گی پوری پیپس پارٹی اندر ہو جائے گی ان کا تو کوئی ایک نینما بھی نہیں بچے گا تو یہ اصل میں ہر روز زیادہ سے زیادہ سیاسی کالک جو ہے یہ اپنے موں پر مل رہے ہیں اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے الٹا اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ شکرشید کو ہم توڑ لیں گے کوئی بھی پی ٹی آئی کا رینما اس وقت عمران خان صاحب سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے عمران خان صاحب پاکستان کا فیوچر ہیں سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگلا الیکشن دو تہائی اکثریت سے جی جنا ہے اس لیے کوئی بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر سیاسی خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اب ہم یہ بھی دیکھیں گے عاشمی صاحب کہ دو چار گرفتاریاں جو ہیں وہ اور بھی ہوں گی ابھی یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی ایک اور آپریشن کریں گے بنی گالا میں دو آپریشن انہوں نے کیے تھے زمان پارک میں دو آپریشن کیے وہ تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں کٹھے ہو جاتے ہیں حفاظتی حصار بنا لیتے ہیں کہ ان کا آپریشن جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے اور پھر دیکھیں کہ آدھی رات کو گرفتاری یعنی عاصف علی زرداری کے متعلق الزام پر گرفتار کرنا تھا اس میں ایک اور بھی میں آپ کی رائے صاحب ایک امپورٹنٹ چیز میں ایڈ کرتا چلو کہ جس کمرے سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی ویڈیو بھی باہر آ گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورے احتمام کے ساتھ کیمرمنز کو لے جا کر ویڈیو تسلی سے بنوائی گئی ہے اور اب وہ میڈیا کو ریلیس کر دی گئی ہے اس کمرے کی جہاں پر شیخ ریشی صاحب موجود تھے یعنی احتمام کیا گیا ہے جو آپ بات کریں کہ رات کی تاریکی میں یہ احتمام ہوا ہے اچھا دیکھیں پہلی مرتبہ یہ خبر جب فلیش ہوئی تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی بہت بڑا دہشتگر گرفتار ہو گیا ہے میں نے سمجھا کہ پشاور دھماکے کا جو ماسٹر مائن تھا اس کو ہمارے اداروں نے اور رانہ سناؤلہ نے گرفتار کروا دیا ہے میرا خیال یہ تھا کہ وہ جو خود کچھ حملہ آور کا سہولتکار تھا جو پولیس لائنز کے اندر جس کے متعلق بتایا گیا شاید وہ گرفتار ہو گیا ہے شاید ہم نے بلوچستان میں کوئی بہت بڑا دہشتگر جو ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے جب یہ پہلی مرتبہ خبر فلیش ہوئی آدھی رات کو چونکہ خبر فلیش ہوئی بطور صافیہ ان کو ظاہر ہے کہ اس خبر کو دیکھنا پڑتا ہے ہر وقت الڑ رہنا پڑتا ہے 24 آورز آپ کے موبائل کے اوپر میسجز آ رہے ہوتے ہیں تو آشمی صاحب بعد میں پتا چلا کہ وہ دہشتگرد تو اسی طرح دندنا رہے ہیں وہ میاں والی کے تھانے پر حملے کر رہے ہیں وہ پشاور میں سو شادتوں کے ذمہ دار ہیں لیکن یہاں پر ان دہشتگردوں کے خلاف تو ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہمارا فوکس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نیل کیسے کرنا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو کیسے توڑنا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو عمران خان صاحب کا ساتھ نہ دینے پر اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹنے پر کیسے مجبور کرنا ہے ہماری ریاست کی اور اس امپورٹڈ حکومت کی جو ترجیہات اہم ہوئی ہیں ایک طرف ترجیح یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ جا کر مریم نواز کے کنمنشن میں کھڑے ہو جائیں وفاقی وزیر داخلہ پاکستان کے اندر دھماکے ہو رہے ہوں وہ ان کی جا کر خوش آمد کریں اور دوسرا فوکس یہ ہے کہ یہاں پر آپ شیخ رشید کو فواد چودری کو ان کے سٹیٹمنٹ پر گرفتار کریں اور دہشتگر یہاں پر دندراتے پھریں پاکستانیوں کی جان لیتے رہیں ہمارے پولیس کے جو ہلکار شہید ہوئے ہیں ہمارے جو فوجی شہید ہو رہے ہیں ان کی جانے لیتے رہیں لیکن آپ کا فوکس جو ہے اس امپورٹنڈ حکومت کو مسلط رکھنے کے لیے صرف ان گرفتاریوں پر رہے تو یہ آشمی صاحب کتنا عرصہ چلے گا کتنا عرصہ یہ کریں گے کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے جو اسی فیصل لوگ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان سب کو آپ گرفتار کر لیں گے کتنوں کو گرفتار کریں گے اور اگین میں آشمی صاحب یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اسی فیصد عوام کی ریڈ لائن ہے یہ اسی فیصد ان کے ایکٹیو سپورٹر ہیں اور جو باقی بیس فیصد بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑا احترام اور بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے تو آشمی صاحب عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جس قسم کی پھر احتجاج کی لہر آئے گی اس کو نہ تو کوئی فوج روک سکے گی نہ پولیس روک سکے گی نہ یہ الیکشن کمیشن کے سربراہ یا سپریم کورٹ روک سکیں گے اور سب سے اس میں اہم بات یہ بھی آشمی صاحب کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسس صاحب مکمل پردہ کیے ہیں مکمل طور پر پردہ کیے ہیں کم سے کم اس بات پر ہی نوٹس لے لیتے الیکشن کمیشن والے معاملے پر نوٹس لے لیتے نوٹس لے لیتے ایک میں دلیل جو ہے وہ چیف جسس صاحب کے سامنے جا کے رکھ دیتا بطور صاحبی کہ چیف جسس صاحب آپ کو بینچ فکسر کا مریم نواز نے آپ کی عدالت کی نیچے کھڑے ہو کر کیمرو کے سامنے سب سے بڑی توہین ہوئی بلکل کیا آپ کی توہین نہیں ہوئی تھی تو اگر فواد چودری کا سیکریٹری الیکشن کمیشن کے متعلق بیان کہ یہ منشی کی طور پر کام کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی توہین ہو گئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا تو پھر مریم نواز نے آپ کو چیف جسس صاحب اور آپ کے سپریم کورٹ کے جج ساہبان کو بینچ فکسر کا تو آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے کم سے کم اس بات پر نوٹس لے لیتے اور یہ اپنے ریمارکس میں کہہ دیتے کہ دیکھیں ہم پر بھی تنقید ہوتی ہے ہمیں تو بینچ فکسر کہہ دیا مریم نواز نے ہم نے تو کسی کو گرفتار نہیں کروایا کم سے کم اتنے ریمارکس تو دے دیتے ان ریمارکس سے بھی کیا کوئی سیسیلین مافیا سے کوئی خوف ہے کہ یہ سیسیلین مافیا ہمارے صدق کچھ کرنا جائے تو اگر اتنا خوف ہے یا وجہ کوئی اور ہے تو پھر تو یہ چیف جسٹس کے عودے سے ان کے منصب سے یہ تو کوئی انصاف نہیں کر پا رہے یہ تو پھر ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کے جو جج سائبان ہوتے ہیں اور جس طرح کی سبمیسیب عدالتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر پھر تاریخ جو ہے اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے پورا یقین ہے کہ اس معاملے پر بھی کسی بھی صورت سپریم کورٹ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ہوگا آزم سواتی کی اہلیہ کا کیس ایک ٹیسٹ کیس تھا سپریم کورٹ کے لیے سپریم کورٹ نے اس کیس کو شلپ کر دیا تو یہ شیخ رشید کی گرفتاری آگے جو گرفتاری ہونے جا رہی ہیں سپریم کورٹ کو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر ایجسٹ نہیں کرتی اگر کسی کو کوئی امید تو توقع ہے تو وہ کوئی ایمکو کی جنت میں رہتا ہے بس یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ نام کی چیز چیف جسٹس صاحب کے نام کی کوئی چیز پاکستان کے اندر نہیں ہے بہت شکریہ آئی صاحب عفیر صاحب یہ آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو جازت دیجئے اللہ نکمان اللہ نکمان